موسیقی السلام علیکم ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کے واقعات میں جو پہلا واقع ہے ہماری ایک بہت اچھی لسنر ہے ہماری بہن مس اعیشہ نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا اعیشہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ تقریباً آج سے اٹھارہ سال پہلے پیش آیا تھا جو میری والدہ محترمہ حیات تھی میری والدہ کی ان دوران طبیت ٹھیک نہیں تھی وہ بیمار بیمار رہتی تھی نیچے گھر میں ایک دن انہیں گبرات سی محسوس ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ امی جان چلیں چھت پہ چلتے ہیں اور تازی ہوا کھائیں گی تو شاید آپ کی طبیت میں بہتری ہے دوران میری والدہ بہت بیمار تھی اور ان کے انتقال سے تقریباً تین چار سال پہلے میں ہی ان کے ساتھ تھی میں ہی ان کے ساتھ ہر لمحات میں تھی تو مجھے ان کے ایک ایک دن یاد ہے میں اکیلے کبھی بھی اپنی چھت پہ نہیں جاتی تھی ہماری چھت پہ مجھے عجیب و غریب ایکٹیویٹی محسوس ہوتی تھی جس کی وجہ سے مجھے خوف ہوتا اور ہماری چھت ہونٹیڈ بھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہم تو نیچے رہتے تھے میں اپنی والدہ کے ساتھ چھت پہ چلی گئی وہاں ایک صوفہ پڑا تھا لمبا میں نے اپنی امی جان کو وہاں لٹایا ان کے پیروں پر جا کر پیٹ گئی ان کے پیر دبانے لگی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری امی جان کی آنکھ لگ گئی وہ سو گئی میری والدہ کے سوتے ہی مجھے بھی دھگان کا احساس ہونے لگا میں اپنی امی جان کے پیروں کی طرف سر رکھ کر میں دبلی پتلی سی تھی اسی صوفے پر لیٹ گئی اب تھوڑی دیر گزری کہ مجھے بھی نیند آ گئی اور میں سو گئی مغرب سے پہلے ہم وہاں پر آئے تھے اب مغرب کی آزان بس ہونے ہی والی تھی اچانک میرے سیدھے پیر کی انگوٹے والی انگلی کے برابر والی جو انگلی ہوتی ہے اسے کسی نے پگڑ کے ہلایا جس کی وجہ سے میری دین تھوڑی سی خراب ہوئی اب میں دیکھتی ہوں کہ میری والدہ اس صوفے پر نہیں ہے نیچے سے کسی نے بیل بجائی تھی تو میری امی جان نیچے چلی گئی دروازہ کھولنے کے لیے ہماری چھتھی ہمارا گھر تھا اور تو کوئی باہر کا خوف نہیں تھا اب دوبارہ سے کروٹ پر آ کر میں سو گئی میری آنکھ لگ گئی اب کی بار کسی نے وہی انگلی زور سے ہلانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اور دوبارہ میں نے اس بات کو اگنور کیا کیونکہ میں اس وقت نیند میں بھی تھی میں سو گئی عائشہ کہتی ہیں کہ دوبارہ میرے اسی انگوٹے کے پاس والی انگلی کو کسی نے بڑے زور سے کھینچا جس کی وجہ سے مجھے تکلیف کا احساس ہوا میری نیند خراب ہو گئی اور میں اٹھ گئی اب جب میں اٹھی ہوں تو نیند خراب ہو چکی تھی تب میں نے غور کیا کہ میری والدہ بھی یا نہیں ہے مغرب کا وقت تھا اندھیرہ سر پر تھا امی جان کو نہ پا کر میں کافی پریشان ہوئی میں یہاں وہاں بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے پیر کو بڑے زور سے کسی نے کہجا تھا اور ہماری بہن عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ مجھے اس وقت تکلیف ہو رہی تھی کسی نے بڑی زور سے کہجا تھا یہ تھا وہ واقعہ جو میسے عائشہ نے ہم سے شیئر کیا کہتی ہیں کہ میں چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتی میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں کچھ نہیں دیکھا لیکن جو میرے ساتھ ہوا وہاں پہ کسی کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا یہ بات واضح دلیل تھی کہ ہماری چھت پہ کوئی نہ کوئی مخلوق تھی چُرہتی تھی جس کا سایہ تھا جس نے مجھے تنگ کیا ہماری بہن عائشہ نے اور بھی بہت سارے واقعات ہم سے شیئر کیے شورٹ ٹائمنگ کی وجہ سے میں اگلے اپیسوڈ میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کے تمام واقعات شیئر کر دوں گا اب بڑھتے ہیں کچھ اور واقعات کی طرف جس طرح انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ نیک جنات بھی ہوتے ہیں ہمارے بھائی جس نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا وہ نام بتانا نہیں جاتے نہ ہی ایریے سے مطالق کوئی بھی معلومات دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑھوں کے ساتھ ایک سلسلہ ہے جو نسل در نسل چلتے بھی آرہا تھا وہ تھا نیک جناتوں کا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑھوں نے ہمارے عبا و اجداد نے جنات میں سے کسی پر کوئی احسان کیا تھا یا کوئی نیکی کی تھی ان کے ساتھ اس طرح ہمارے بڑھے بتاتے تھے اس کے بعد ان قبیلے کی جناتوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم تمہاری نسل کا بھی خیال رکھیں گے وہ دنیں اور آج کا دنیں وہ جنات نسل در نسل ہمارے ساتھ چلتے بھی آرہے ہیں ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں اب ہماری گھر میں انفرچنیٹ یہ ہوا کہ حالات کی وجہ سے ہم تمام بھائی بہنوں کا بڑھوارہ ہو گیا جائداد کا حالات کافی قراب ہو گئے تھے آپ جانتے ہیں کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو سب کی سوچیں ایک جیسی نہیں ہوتی سب کی سوچ مختلف تھی اس وجہ سے جائداد کا بڑھوارہ ہوا کچھ کہاں چلے گئے کچھ کہاں چلے گئے میری ایک بہن تھی جو کماری تھی وہ چھوٹی بھی تھی اپنی بہن کو تو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا میں نے اسے لہذا اپنے ساتھ رکھنا مناسب سمجھا کیونکہ میں بھی شادی شدہ نہیں تھا باقی تمام بھائی شادی شدہ تھے وہ الگ ہونے میں ہی بہتری سمجھتے تھے تو وہ چلے گئے میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے ہم الگ ہو گئے ہم نے ایک رینڈ پہ گھر لیا تھا ہمارے پاس جائداد میں سے کچھ حصہ تھا ہم رینڈ پر رہتے تھے میں نے یہ سوچا کہ جائداد میں سے جو کچھ پیسے ملیں اگر میں اسے گھر خریدنے میں لگا دوں گا تو اپنی بہن کی شادی نہیں کر پاؤں گا اسی لئے میں نے بہتر فیصلہ یہی کیا کہ میں جوب کر کے جو میں جوب کر رہا تھا الڑی میں ان پیسوں سے کرایا پے کرتے رہوں گا لیکن اپنی بہن کے لئے جائز کے پیسہ رکھ لوں گا اس کی شادی کروا دوں گا اب جیسے رات ہوئی میری بہن نین سے ڈر کے اٹھ گئی اس نے کہا کہ بھائی نہ جانے کوئی چیز ایسا لگ رہا تھا کہ میرے چہرے کے بلکل قریب آئی اور پھر چلی گئی دراصل ہم نے کبھی بھی اسے فیس نہیں کیا تھا ہمارے والدین نے فیض کیا تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد والدین کے انتقال کے بعد جنات نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ وہ میری بہن کے ساتھ ہی رہیں گے انہی کو فائدہ دیں گے انہی کے ساتھ دوست ہی رکھیں گے اب میری بہن پہلے دن ڈر گئی تھی دوسرے دن دوبارہ اس کے ساتھ کچھ ایسے ہی واقعہ ہوا کچن میں جا رہی تھی کہ اچانک اس سے کسی کی پرچھائی نظر آئی جو سفید تھی اچانک سے کوئی بھاگتے ہوئے اس سے نظر آیا تو میری بہن دوبارہ ڈر گئیں میں نے مالک مکان سے بات کی کہ آپ کے گھر میں کوئی آسیب کا ماملہ ہے تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں یہ بلڈنگ ابھی تیار ہوئی ہے ایسا کوئی بھی یہاں پہ ماملہ نہیں ہے تو میں نے جب دیکھا کہ وہ اتنے شوڑی سے کہہ رہا ہے تو نہیں ہوگا میں نے اپنی بہن سے کہا کہ شاید یہ تمہاری غلط فہمی ہے بہرحال میں نے اس سے سیریس لیا کسی صاحب علم شخص سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ نہیں تمہاری بہن صحیح کہہ رہی ہے تمہارے گھر میں کوئی نیک بزرگ جن ہے جو بہت اچھا ہے جب میں نے مائنہ کیا دراصل ہم نے اسے بلائے تھا اپنے گھر میں تو جب وہ ہمارے گھر آیا تو اس نے کہا کہ یہاں پہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی تلاوت بھی کر رہا تو میں نے کہا ہاں ایسی آواز تو آتی ہے لیکن یہ پڑوسیوں کی ہے ان کی کھڑکی بلکل ساتھ ہے تو میں نے کہا کہ نہیں یہ پڑوسیوں کی نہیں ہے بارل انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نیک جن ہے بے فکر ہو جاؤ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن تنگ مت کرنا اور ناپاکی مت ہونے دینا گھر میں اب آئیستہ آئیستہ وہ ہمیں فائدہ پہنچانے لگے کبھی کھانا بلکل تیار کچن میں ملتا تھا کبھی چائیں کا کب بھراوا ملتا تھا کبھی تکیوں کے نیچے سے پیسے مل جاتے ایک بار میری طبیعت بہت خراب تھی میں بہت بیمار تھا اور کام پر بھی نہیں گیا میری بہن بہت پریشانتی اور رو رہی تھی اس دن میری بہن والدین کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی کیونکہ ہم اکیلے رہتے تھے میں بہت گندی کھانسی کر رہا تھا تو میری بہن نے سوچا کہ شاید سردیاں بھی ہیں اسے تھوڑا سا نیم گرم پانی پلایا جائے ہو سکتا ہے بہتری ہو جائے میری بہن کچن کی طرف گئی تھی پانی کو تھوڑا گرم کرنے کیلئے جب وہ واپس لوٹی تو دیکھا کہ ایک سفید پوش میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر رہا تھا اور میری بہن چیخنے لگی تو وہ غائب ہو گیا تو میری بہن ڈر تو گئی تھی لیکن اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کچھ ہوا تو نہیں جب اس نے دیکھا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور یقین کریں تھوڑی ہی دیر بعد میری طبیت بہتر ہونے لگی اس نے مجھ پر دم کیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا بخار بھی کم ہوا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو میری بہن حیران ہوئی اس نے کہا کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو جبے میں تھا جس طرح عربیق تھوب ہوتا ہے اس طرح اس نے پہنا تھا اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا وہ بہت لمبا تھا لیکن آپ کے سر پہ وہ دعا کر رہا تھا اور یہ سننے کے بعد میں بھی حیران ہوا یہ بات جو اس علم صاحب نے بتائی تھی وہ بلکل صحیح نکلی تو ہم نے کوشش کی کہ ان سے بات چیت کر سکیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ میں آپ سے شیر نہیں کر سکتا بعد میں مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ وہ دراصل وہی جنہیں جو ہمارے والدین کے ساتھ بھی تھا اور اس سے پہلے ہمارے دادا دادی کے ساتھ تھا تو یہ ایک سلسلہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتے جا رہا ہے اور آج وہ میری بہن کے ساتھ ہے میں آپ تمام سننے والوں سے یہ التماس کروں گا کہ اپنے بھائی بہنوں کا بہت خیال رکھیں اپنے والدین کی حیاتی میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں خوش رہیں زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں والدین کے بعد بچے بکھر جاتے ہیں اگر ان کی تربیت اچھی ہے اور ایک دوسرے کے دلوں میں احساس ہے تو بہت سارے لوگ مل کے رہتے ہیں مٹھی کی طرح اور مٹھی میں ہی پاور ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی وہ خوش ہے بہت لیکن آج بھی وہ مخلوق میری بہن کے ساتھ ہی ہے اس کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں طہارت کی حالت میں رہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا اور بالخصوص ہمارے والدین کو روزے رکھیں عبادت کریں خوش رہیں آباد رہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقاتوں کی نئی قانیوں کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نکبان